حضورﷺ کا جب وسال ہوتا ہے تو حضرت عزید بن عبداللہ اپنے باگ کو پانی دے رہے ہیں تو کسی نے جا کے ان کو کہا کہ حضورﷺ کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ازہ بسری حتی لا عرابادہ حبیبی محمد احدہ اے اللہ میری آنکھوں کی بنائی اچک لے مجھے نہیں چاہیے یہ آنکھیں حضورﷺ کے بغیر میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بنائی ان کی دعا پر جو ہے وہ واپس لے لی کچھ لوگ ان کا حال پوچھنے گئے جب پتا چلا ان کی بنائی چلی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ بڑا افسوس ہوا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بنائی جاتی رہی تو فرمانے لگے تمہیں افسوس ہوگا مجھے تو کوئی افسوس نہیں میں حضورﷺ کے چہرے کے بغیر کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا یہ پیار کی وہ انوکھی داستان ہے جو آپ کو کائنات میں کہیں بھی نہیں ملے گی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشار پڑھیں جو حضورﷺ کے مثال پہ انہوں نے کہیں اس میں وہ فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کاش کہ مجھے کالا سامپ لڑ جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ کر دیتا سیدہ فاطمہ کہتی ہیں سبت علیہ مسائبن لونہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا کہ میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں اگر وہ مصیبتیں جو ہے وہ روشن پر پڑتی تو وہ بھی سیاراتے بن کے رہ جاتی تو یہ محبتوں کی کیفیت انسان تو انسان رہے وہ غدبہ نامی اٹھنی جس پہ حضورﷺ سواری کیا کرتے تھے تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی دہلیز پہ سر رکھ کے بقاعدہ آنسوب آیا کرتی تھی وہ یافور نامی حضورﷺ کا دراز گوش قبیلہ بن سلیم کے کوئے میں چھلانگ لگا کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے جب حضورﷺ چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے لکھا ہے کہ حضورﷺ کے گھر میں ایک چھوٹا سا ممولہ تھا جب حضورﷺ گھر آتے تو وہ کسی گوشے میں بیٹھ کی حضورﷺ کو دیکھتا رہتا اور آقا کریم علیہ السلام جب گھر سے چلے ذاتے اس طرابہ تو وہ مسترب ہو جاتا کبھی چار پائی پہ آ جاتا کبھی چھت پہ کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی اوپر جب آقا کریم علیہ السلام دوبارہ گھر آتے فساکا نہ تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا اور اگر محبتوں کی کہانیاں اور الفتوں کی دل آویز داستان کو چھڑنے لگوں تو میں تمہیں ایک ایسی الویلی اور انوکھی کہانی سناؤں گا جس کو حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح صدد کے ذات روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے آقا کریم علیہ السلام ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے ابھی خطبے کا آغاز ہی ہوا ہے کہ ایک جانب سے سسکیوں کی آواز آنے لگی کوئی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں رونے والا نظر نہیں آتا اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں کے اندر کلیجے پھٹتے دکھائی دیتے ہیں اس کے لہجے میں گداز اتنا ہے اور درد اتنا ہے کہ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں رونے والا نظر بھی نہیں آتا لیکن اس کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں زہرہ گداز ہیں کلیجہ پگھلا دینے والی ہیں اللہ اکبر حضور ممبر سے نیچے اترے آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لئے ممبر بنا تھا حضور ممبر پر بیٹھے تھے پہلے خجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور وارس کیا کرتے تھے آج ممبر بنا تو اس کو ایک سمت رکھ دیا گیا رونے والا یہ وہ خوشک تنہ تھا جو حضور علیہ السلام کی جدائی کے اندر تڑپ رہا تھا اس تنے ہن نان در ہجر رسول زارمین آلد چوں عرباب اقول رومی کہتے ہیں کہ اس تنے ہن نانہ آقل لوگوں کی طرح سسکیاں لے کے رو رہا ہے آقا کریم علیہ السلام آئے اور اس تنے کو حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا جس طرح کوئی بچہ بچھڑا ہوا ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گھگی بن جاتی ہے اس طرح اس کی گھگی بند گئی اور آقا کریم اس کی اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے اور بتدریج اس کی سسکیاں اور اس کا رونا کم ہوتا رہا پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم دوبارہ ممبر پہ آئے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ لَوْلَمْ اَفْلْ حَاقَزَ لَحَنَّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ اگر میں ممبر سے اتر کر کے اپنے آش کے زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا رہتا حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے ہیں آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ خوشک لکڑیوں کو بھی جدائی برداشت نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کے جو غلام ہے پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا